بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ازواج متاخرات ان کی آل اور صحبہ کرام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چہرہ آئینہ ہے چہرے کی خوبصورتی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت نظر آئے اس کے چہرے میں ایسی کشش ہو کے لوگ متاثر ہوں اور اس کے لئے لوگ ٹوٹکے بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں تو میں آپ سب کی فرمائش پر ایک روحانی عمل لے کر آئی ہوں اکیس بار آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنا ہے ارکے گلاب پر دم کر کے آپ صبح اور شام ارکے گلاب کو لگائیں پھر دیکھیں گمال کس طرح آپ کے حسن میں نکھار آتا ہے نورانی چہرہ ہو جاتا ہے ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے گا تو دیر مت کیجئے جلدی سے اس ویڈیو کو مکمل آپ سنیے اور نوٹ بھی کیجئے وظیفے کو ساتھ ہی لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سویدہ دین کارنر کو بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر دیجئے جس طرح میں نے عرض کیا کہ چہرے کی خوبصورتی ہر کوئی چاہتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حسن و نکھار قدرتی طور پر عطا کر دیتا ہے اور بعض اوقات تلاوت قرآن پاک یا ذکر سے بھی چہرے میں عجیب کشش پیدا ہوتی ہے بعض اوقات انسان کی سوچ بھی اس کو خوبصورت کر دیتی ہے جس کو دیکھتے ہی انسان دوسرا انسان شدائی بن جاتا ہے بعض لوگ مختلف کیمیکلز پریم استعمال کرتے ہیں جس سے بعض اوقات چہرہ سفید تو ہو جاتا ہے لیکن چہرے کی نورانیت نہیں ہوتی ایک ایسی آیت اور ایک ایسا عمل پیش خدمت ہے جس سے انسان کا چہرہ سفیدی کے ساتھ ساتھ پرکشش اور نورانی بھی ہو جاتا ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد جو بھی آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت پیدا ہو جائے گی عمل بڑا زبردست اور کلامِ الہی کا موزہ ہے بس آپ کا یقین ہونا چاہیے صبح صفیرے اکیس بار نیچے دی گئی آیت مبارکہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور یہ ارکِ گلاب روزانہ صبح اٹھتے ہی اور رات سوتے وقت چہرے پر لگانا ہے اور یہ عمل اکیس دن تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ چہرہ سفیدی کے ساتھ ساتھ عجیب انداز سے نکھر جائے گا اور ایسی کشش پیدا ہوگی کہ دیکھنے والا آپ کا گرویدہ ہو جائے گا آیت مبارکہ جس کو آپ نے پڑھنا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ارکِ گلاب پر دم کرنا ہے اور ارکِ گلاب کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اکیس بار یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے آیت مبارکہ پڑھ کر صبح شام آپ نے ارکِ گلاب کو لگانا ہے اکیس دن کا یہ عمل ہے لیکن انشاءاللہ چند دنوں میں ہی چہرہ نکھر جائے گا میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتی ہوں یہ آیت مبارکہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے اللہ نور السماوات والعرض اور ختم ہو رہی ہے اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ آیت مکمل آپ کو پڑھنی ہے اکیس بار ارکِ گلاب پر آپ پڑھ کر پھوکیں باوضو ہو کر یہ عمل کیجئے گا اس عمل کو آپ کرتے رہیے ارکِ گلاب جب ختم ہو جائے آپ نیا ارکِ گلاب لے کر شامل بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ یہ آیت پڑھ کر پھوک بھی سکتے ہیں اکیس دن تک آپ نے لگتاری عمل کرنا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ ریزلٹ دیکھیں گے سو فیصد گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے اور دوسرے تک بھی پہنچانا ہے کیونکہ اس کے فوائد بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ پہنچائے اس عمل کی اجازت عام ہے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں بس دل کی گھرائی سے عمل کریں اور صد کے جاری کے لیے اس کو شیئر کریں